اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرلیں اور ساتھ میں جو نوڈیفکیشن بیل کا آئیکن اس کو بھی کلک کر دی جگہ تاکہ آپ کو میرے ستاری ویڈیو کی نوڈیفکیشن ملیں اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو تھمز اپ کیجئے گا یہاں پر پین میں میں نے ایڈ کیا ہاف کپ کے جتنا کوکنگ آئل اور اس کے اندر دو میڈیم سائز کی انیانز کو میں نے باریک باریک کاٹ کے ایڈ کر دیا ہے ان کو ہم نے تھوڑا سا فرائے کرنا ہے زیادہ براؤن نہیں کرنا بس جیسے لائٹ کولڈن براؤن ہونا تو ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے وہ ادریک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اچھا میں نے جو ہے وہ تازہ پیسہ بادرک لیسن کا پیسٹ یوز کیا ہے تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون کے جتنا اور ساتھی میں نے دو میڈیم ہری مرچوں کا بھی پیسٹ بنا کے رکھ لیا تھا تو ہری مرچوں کا پیسٹ بھی ہم ساتھی ایڈ کر دیں گے تو ڈیٹ ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور تقریباً ون ٹیبل سپون کے جتنا جو ہے وہ گرین چلی پیسٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے اگر مرچیں زیادہ تیکی ہیں تو پھر صرف ایک ہری مرچو ہے وہ آپ ایڈ کر لیں کیونکہ شان کا جو مسالہ ہم ایڈ کریں اس کے اندر بھی اچھے خاصے سپائسز ہوتے ہیں سپائسی ہوتا ہے وہ تو اس لیے زیادہ آپ نے نہیں ڈالنی اور اب جو ہے نا ادریک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا تھوڑا سا ایک دو منٹ میں نے اس کو فرائے کیا اور اس کے بعد یہ بیپ کا کیمہ ہے ون کیجی کیمہ میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں وہ میں نے کیمہ جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب جو ہے نا خوب اچھی طرح سے ہم کیمہ کو ادریک لیسن کے پیسٹ کے ساتھ فرائے کریں گے اس سے کیمہ میں جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی اور کیمہ جو ہے وہ بہت اچھے سے فرائے ہو جائے گا تقریباً پانچ منٹ میں نے کیمہ کو اچھے سے فرائے کیا تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پنک سے کیمہ کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اچھے سے فرائے ہو گیا ہے تو ابھی یہاں پر میں لے رہی ہوں شان کا کیمہ مسالہ اور یہ 1kg کیمہ کے لیے ہوتا ہے اور میں 1kg ہی بنا رہی ہوں میں پورا پیکٹ جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تقریباً ہاف کپ کے جتنا پانی اور اچھے سے پانی کے ساتھ میں مسالے کو مکس کر کے رکھ لوں گی کیمہ اچھے سے فرائے ہو گیا تو ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا یہ جو میں نے مسالہ پانی میں مکس کر کے مکشر بنایا تھا یہ اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر رفلی چوپ کر کے اور اب جو ہے اگین میں اس کو تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد بس دو تین منٹ ہی میں نے مکس کیا تھا اور اس کے بعد میں نے کور کر دیا تھا تاکہ یہ ٹیمٹر جو ہیں وہ سٹین میں اچھے سے سوفٹ ہو جائیں جلدی سے سوفٹ ہو جائیں تو تقریباً پانچ سات منٹ میں نے کور کیا تھا اور ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹومیٹوز جو ہیں وہ کافی سوفٹ ہو چکے ہیں یہاں پر اب ٹائم آگیا ہے کیمے کی بھنائی کرنے کا میں نے آٹھ نو منٹ کیمے کو لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر اچھی طرح سے بھونا تھا آپ نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ ٹیمٹر جو ہیں وہ بلکل غائب ہو جائیں اور آئل سائٹ پر نظر آنے لگے تو ابھی میں اس کی کٹی ہوں بھنائی اور اس کے بعد پھر آپ کو نیکس ٹیپ بتاتے کیمے کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ یوگرٹ یعنی کہ دہی ایڈ کر دیا ہے دہی کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر کے ایڈ کیا ہے اور اب اگین اس کو میں تھوڑا سا مکس کر رہی ہوں اب اس پوائنٹ پر یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنی گریوی رکھنی ہے یا بلکل ڈرائے رکھنا کیمے کو تو مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی گریوی اچھی لگتی ہے کیونکہ آرام سے پھر اس کو نان کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے بلکل ڈرائے جو کیمے وہ ہمیں نہیں پسند مطلب میری فیملی کو اتنا اچھا نہیں لگتا تو میں نے جو ہے پہلے تو یوگرٹ کے ساتھ اچھے سے کیمے کو جو ہے اگین تھوڑا سا فرائے کیا اور اب اس کے بعد اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے پانی میں یہاں پر تقریباً ہاف کپ کے جتنا پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ جتنا اب بھی میں نے پانی ایڈ کر کے اس کے بعد اگین میں نے اتنا ہی پانی جو ہے وہ ایڈ کیا تھا کیمے کے اندر سو اگین یہ آپ کے اپنے اوپر ہے جتنا بھی آپ جو ہے اس کو پتلا رکھنا چاہتے ہیں اتنا آپ رکھ سکتے ہیں پانی ایڈ کرنے کے بعد اگین میں اس کو کور کر دوں گی بس اب ہم نے اس کو پانس سات منٹ آئل کور کرنا ہے کیمہ ہے یہ بہت جلدی کل جاتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتا اور پانس سات منٹ کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ سارا اوپر آ چکا ہے کیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا تو بس اب اس پہ ہم جو ہے تھوڑی سی آدھرہ کھری مرچے ہرہ دھنیا وغیرہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں جو بیل کا آئیکن اس کو کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیو کی ٹائم لی نوٹیفیکیشن مل جائیں آئل سی یو میں نیکس ویڈیو انشاءاللہ ٹھیک کیر اور اللہ حافظ